حال ہی میں ہم اسٹائل ایوارڈز میں اسٹائل ہیرو آف دیئر کا ایوارڈ جیتنے والے شیروس سبزواری نے کہا ہے کہ انہوں نے صدف کمل سے ملنے کے بعد اسٹائل کرنا سیکھا شیروس سبزواری کو گزشتہ ہفتے ہم اسٹائل ایوارڈز میں اسٹائل ہیرو آف دیئر کا ایوارڈ دیا گیا تھا شیروس سبزواری اور صدف کمل کی اسٹائل ایوارڈ کے بعد یوٹیوبر سے کی گئی بات کی مقتصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں ادھکار نے اپنے سٹائلش ہونے کا کریڈٹ اہلیا کو دیا وائرل ہونے والی مقتصر ویڈیو میں خاتون یوٹیوبر صدف کمل سے سوال کرتی دکھائی دیتی ہے کہ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے شہر شہروس سبزواری کو سٹائل ہیرو آف دیئر کے ایوارڈ کے لئے منتخب کیا جائے گا اس پر صدف کمل نے کہا کہ انہیں شہر کے نامزد ہونے پر حیرانگی نہیں ہوئی لیکن انہیں امید تھی کہ ان کے شہروس ہی ایوارڈ کے لئے منتخب ہوں گے موڈل مزید کہتی سنائی دیتی ہیں کہ وہ شہر کو ایوارڈ ملنے پر بہت زیادہ خوش ہیں اسی بات پر شہروس سبزواری کہتے ہیں کہ دراصل انہوں نے سٹائل کرنا ہی اس وقت سیکھا اور شروع کیا جب صدف کمل ان کی زندگی میں آئیں اداکار کا مزید کہنا تھا کہ سٹائل اداکار کے ایوارڈ کے لئے منتخب ہونے کا کریڈٹ ان کی اہلیہ کو جاتا ہے انہوں نے ہی انہیں سٹائل کرنا سکھایا شہروس سبزواری نے وضاحت دی کہ وہ کبھی بھی سٹائلش نہیں رہے تھے جب سے ان کی زندگی میں صدف کمل آئی ہیں تب سے انہوں نے سٹائل کرنا سیکھا ہے یوٹیوبر کے سوال پر اداکار نے کہا کہ وہ بھلے ان کی صدف کمل سے شادی سے قبل اور بعد کی تصاویر کو گوگل پر سرچ کر لیں یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے موڈل سے شادی کے بعد سٹائل کرنا سیکھا شوہر کی جانب سے سٹائل سکھانے کی بات پر صدف کمل بار بار انہیں خاموش رہنے کے اشارے بھی کرتی رہی لیکن شروس سبزواری نے کہا کہ وہ ان سے شادی کے بعد ہی سٹائل کرنا سیکھے ہیں مبتصر ویڈیو کے اختتام پر صدف کمل مزید کہتی ہیں کہ دراصل سٹائل کپڑوں سے نہیں بلکہ شخصیت سے آتا ہے خیال رہے صدف کمل اور شروس سبزواری نے مائی دوزار بیس میں شادی کی تھی اور ان کے ہاں آگست دوزار بائس میں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی شروس سبزواری کی صدف کمل سے دوسری شادی ہے ان کی پہلی شادی دوزار بارہ میں ازاکارہ سائرہ یوسف سے ہوئی تھی جن سے انہیں ایک بیٹی نورے بھی ہے دونوں کے درمیان دوزار بیس میں طلاق ہو گئی تھی